دمشک میں ایک مسجد تھی ایک تالیب علم جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا دو روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسے اس کے پاس تھے تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہیں سوچنے لگا اب میں بے بس حالت میں ہوں کہ اب کہیں سے کچھ کھانے کے لیے مل جائے چنانچہ وہ مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو وہ فوراں باورجی خانے میں پہنچا دیکھچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بینگن کا سالن تھا ایک بینگن اٹھایا اور بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی بینگن کو دانتوں سے کٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہو تو اسی وقت اکل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جا گیا اپنے آپ سے کہنے لگا خدا کی پناہ میں تالی بیلم ہوں لوگوں کے گھر میں گھوسوں اور چوری کروں اپنے اس عمل پر شرم آ گئی اور استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیکھچی میں رکھ دیا جیسے ہی خاموشی کے ساتھ آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے درس میں حاضر ہوا بھوک کی شدت میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی چلے گئے تو ایک خاتون مکمل ہجاب میں وہاں آئی اس عورت نے شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ تالی بلم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا شیخ نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے تالی بلم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا پھر اس کو آواز دی اور کہا تم شادی شدہ ہو نوجوان نے کہا نہیں شیخ نے کہا تم شادی نہیں کرنا چاہتے نوجوان لڑکا خاموش رہ گیا شیخ نے پھر کہا مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں اس نوجوان نے جواب دیا خدا کی قسم میرے پاس ایک لکمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہے میں کس طرح شادی کروں شیخ نے کہا یہ خاتون آئی ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں بیکس ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز و رشتے دار نہیں ہے اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مار وراست میں ملا ہے اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو تاکہ تنہائی اور بدزات انسانوں سے محفوظ رہے کیا تم اس سے شادی کرو گے نوجوان نے کہا ہاں اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو اس نے بھی ہاں میں جواب دیا شیخ نے اس خاتون کے چچا اور دو گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھ دیا اس تاری بلن کی بجائے خود اس خاتون کا محر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنوائی کی جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنے چہرے سے نکاب ہٹا دیا وہ نوجوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے حیران ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہیں گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے لے آؤں نوجوان نے کہا ہاں اس نے دیکچی کا ڈکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی عجیب بات ہے گھر میں کون آیا تھا اور اس بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے وہ نوجوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانتداری اور تقویٰ کا نتیجہ ہے تم نے حرام بینگن کھانے سے پرہیس کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا ہمیں ہمیشہ امانداری اور صبر سے کام لینا چاہئے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو مشکل میں اس وجہ سے ڈالتا ہے کہ کون میرا ساتھی ہے اور کون نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے مشکل کتنے ہی بڑی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلے نہیں چھوڑتے